اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میرا نام ہے محمد عبرار جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک کتاب آپ کو پڑھاؤں گا فارسی کی جس سے آپ فارسی بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ جائیں گے تو آج وہ میں وعدہ پورا کر رہا ہوں اور میں کتاب لے کر آ گیا ہوں تو آپ لوگوں کو انتظار کرنے کا بہت شکریہ اور یہ جو فیس بک پیج ہے میرا لرن فارسی وید عبرار اس کو جو ہے آپ لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی جلدی سے جلدی شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا چلیش شروع کرتے ہیں یہ جو کتاب ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور تو یہ بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں اردو تو نہیں ہے لیکن یہ ایک پروفیشنل کتاب ہے اچھے اداروں میں یہی پڑھائی جاتی ہے یہ موڈرن ایرانی پریشن لائنگویج ہے فارسی لائنگویج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ جو ایرانی فارسی زبان ہے یا اوزبکی فارسی ہے ان دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ریٹن لائنگویج ہے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے لیکن جب ہم کسی فارسی سے بات کریں گے تو اس میں ہمارا جو لہجہ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا یعنی جو لکھا ہوا ہے وہ ہم نہیں بولیں گے یہ صرف لکھائی کی حد تک وہ بھی آگئے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں یہاں پر فرسٹ جو ہمارا یہ ہے سبق ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ این آن اور است کے بارے میں ہے اس کی اردو میں آپ کو بتاتا ہوں جو این ہے نا این ایک اشارہ ہے این اشارہ کرتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے پاس ہے اس کو اشارہ کرنے کے لئے ہم این کا استعمال کریں گے اور اگر کوئی چیز دور پڑی ہے یا آدمی ہے تو اس کے لئے ہم آن کا اشارہ استعمال کر گے آدمی عورت بچہ کچھ بھی ہو اگر دور ہے تو آن نزدیک ہے تو این است کا مطلب ہوتا ہے ہے جو اردو میں ہے ہوتا ہے اب شروع کرتے ہیں نیا درس یہاں پر پیج نمبر ہے ٹونٹی فائف یعنی پچیس یہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں ہیں تو یہ الفیٹس ہیں یہ زیادہ تر پاکستانی تو جانتے ہیں تو اس کو پڑھانے کی میرا خیال اکے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سیم ہی ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ پیج نمبر پچیس پہ آجانا ہے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو این آن آست ان تین چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور آپ کو سپوکن اور ریٹن دونوں سمجھ آ جائیں گی فارسی میں سب سے پہلے ہم سنٹنس سے شروع کرتے ہیں آپ نے تھوڑا سا غور سے سننا ہے این سی باست این سی باست یہ سیب نہیں سی پڑھیں گے یعنی یہ سیب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا ریٹن اور سپوکن دونوں میں فرق ہوتا ہے یعنی جو بولے جانے والی فارسی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اور جو لکھے جانے والی ہے وہ یہی ہوتی جو آپ پر سامنے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے ایک تو اس طرح پڑھیں گے این سی باست اور ہم جو سپوکن میں ہم کسی کو کہیں گے جب ریل لائف میں تو ہم ایسے کہیں گے این سی بے یعنی یہ جو آست ہے اس کو اے سے یہ جو انگلیش میں اے ہوتا ہے نا اس سے آپ یاد رکھیں کہ اے کو ہم ریپریزنٹ کریں گے یہاں پر اس کا ساؤنڈ یہاں پر آواز یہاں پر آئے گی این سی بے این سی باست دونوں آپ کہہ سکتے ہیں جو فارسی ہے وہ آپ کو جو جو فارسی لوگ ہیں وہ دونوں سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک پلس پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ دیکھ لیں دوسرا سنٹنس یہ والا آن انارست وہ انار ہے یا آن اناری ٹھیک ہے آگے چلیں آن کھتاب آست آن کھتاب آست یہ جو کتاب ہے ہم اسے کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ک ہے نا سوری کاف ساؤنڈ ہے تو یہ کچھ اس طرح کا ہا ساؤنڈ میں تبدیل ہو کے پھر یہ کتاب بنے گا فارسی میں ٹھیک ہے کھتاب کھے کھے اس طرح کا کھتاب ٹھیک ہے تو ہم کتاب نہیں کھتاب بولیں گے تو دوسرا سنٹنس دیکھیں یہ سنٹنس دیکھیں اب این بارگاست این بارگاست برگ کہتے ہیں پتے کو یہ جو پتہ ہے یہ جو اشارہ کیا ہوا ہے پتہ یعنی نزدیک ہے نا تو اس کے لیے این استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھ لیں این بستنی آست این بستنی آست یعنی یہ آئس کریم ہے بستنی کہتے ہیں آئس کریم کو یہ لاسٹ سنٹنس دیکھ لیں آن بشخاب آست آن بشخاب آست اچھا یہ جو کاف ہے یہاں پر کاف ہے تو اس کو فارسی میں ہم زیادہ تر یہ ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں یہ جو ہمارا غین ہے نا اس میں جیسے کہ اقبال جو ہے یہ نام اقبال تو فارسی میں کہتے ہیں اغبال اغ اغ یعنی غین غین ساؤنڈ یہاں پر آئے گا کاف جہاں پر بھی نکتوں والا اس کو غین سے ہم تشبیح دیں گے ٹھیک ہے تو آن بشخاب آست یعنی وہ پلیٹ ہے تو ہم دوبارہ سب کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار آپ سن لیں تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تینکیو بری مچ